بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم students my name is عبد الرحمن and I'm your biology teacher آج students جو topic ہم start کرنے جا رہے ہیں that is a short topic اس میں ہم پڑھیں گے duty to my seats duty to my quota اور اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا portion میں add کر رہا ہوں ecological importance of fungi دونوں short topics ہیں اور short questions کے لیے important ہیں details دیکھتے ہیں board پہ alright جی students this is the fourth group of fungi اور اس گروپ کا نام ہے duty to my quota duty to my quota جی students اب یہاں پہ میں ایک پہلے نمبر پہ آپ کو نئی بات دو تانے جا رہا ہوں جو کہ mostly ignore کر دی جاتی ہے غور کر نے ذرا اس کا نام duty to okay hydrogen کے اگر آپ نے isotopes پڑے میں تو اس کے اندر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں proteum deuterium treatium یہ اصل میں کیا ہے صرف گنتی کے نام ہے okay یعنی one two three تو اس لحاظ سے اگر duty to my quota کو دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں this is the second fungi alright اور یہاں پہ second fungi سے کیا امراض ہے کہ یہ درجہ دوم کی fungus کہلائے گی اب درجہ دوم کی fungus کا کیا مطلب ہے یہاں پہ اس کے لئے students ذرا غور سے سمجھیں deuterium ice seeds are also known as imperfect fungi ان کا نام ہے imperfect fungi اور اگر ان کو imperfect کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو perfect fungi سے تھوڑا سا کہیں اور classification میں place کرنا پڑے گا تو اس کے لئے یہ گروپ بنا دیا گیا ہے deuterium ice seeds but the question is why they are known as imperfect fungi یا ان کو الیدہ کیوں کیا گیا ہے دوسری fungus سے imperfect fungi جی students تو سوال کا جواب آپ سوچ لیں یا تو ان کے اندر جو life cycles چل رہے ہیں وہاں پہ sexual reproduction ہی نہیں ہو رہی یا پھر ایسا بھی possible ہے کہ جب سے evolution ہو رہی ہے آغاز میں کہیں ان میں کوئی sexually reproductive structures بنے ہوئے ہوں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ ختم ہو گئے ہوں مکمل طور پہ تو ان دونوں logics کو مدھے نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the deuteromize seeds due to the absence of their sexual structures as well as their sexual reproduction they are known as imperfect fungi اس چیز کو میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں ڈیتا ہوں is observed in any member all right کوئی سیکشوال ریپردکشن نہیں ہے پھر اس کے بعد ایک اور بھی possibility جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ زیادہ تر جو ان کے اندر members ہیں they are more closely related to اسکو مائی سیٹس اور اسکو مائی سیٹس کیا ہیں وہ فنجائے جو اسکو سپورز بناتے ہیں all right دیوٹی رو مائی سیٹس کے وہ members جن کے اندر observe کیا گیا کہ کوئی نہ کوئی ریپردکٹیو سٹرکچر موجود ہے یا پھر ان کے اندر کوئی ریپردکٹیو فیز observe کر لی گئی تو اس کے بعد ان کو اٹھا کے اسکو مائی سیٹس میں رکھا گیا تو زیادہ تر members جن کو relocate کیا گیا from دیوٹی رو مائی سیٹس they were classified in اسکو مائی سیٹس لیٹر آن دوسری نمبر پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ members ایسے بھی ہیں کہ جو اسکو مائی سیٹس کے علاوہ بسیڈیو مائی سیٹس اور زائیگو مائی سیٹس ان کے اندر بھی پلیس کیے گئے ہیں all right students اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزاتے خود تو ان کے اندر کوئی بھی سیکشلی ریپرڈکٹیو فیز موجود نہیں ہے لیکن اگر ابھی بھی سٹیڈیز کے دوران چونکہ بائیولوجی میں بہت سارے members ایسے ہوتے ہیں کہ جو discover ہوتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی کسی بھی نئے discovered member میں یا پہلے سے discovered member میں سیکشلی ریپرڈکٹیو structure یا فیز observe کی جائے گی اور وہ گروپ اسکومائی کھوٹا کا بھی ہو سکتا ہے بیسیڈیو اور زائیگومائی سیچ میں بھی رکھے جا سکتے ہیں پھر اس کے پاس سٹیڈنٹس ایک اور چیز چونکہ اب ہمارے پاس بہت زیادہ advanced studies اور technology دونوں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسے members کہ جن کے اندر کوئی بھی reproductive structure نہیں بنتا سیکشلی ریپرڈکٹیو structure ان کو کیا کیا جاتا ہے dna sequencing کے ذریعے ان کی appropriate group میں رکھ دیا جاتا ہے اب یہ کیا چیز ہے جی dna sequencing دیکھیں دونوں جو الفاظ ہیں dna تو abbreviation ہے deoxyribal nucleic acid اور دوسری چیز ہے sequence اس کا مطلب کیا ہے کہ dna بزاتے خود nucleotides پہ مشتمل ہوتا ہے اور کسی بھی ایک مخصوص جاندار کے اندر ایک مخصوص ترتیب سے nucleotides کو arrange کیا ہوتا ہے all right اب students اگر genetic sequence دیکھا جائے یعنی کہ dna کا sequence دیکھا جائے کسی ایک member کا sequence کسی دوسری class کے کسی member سے closely resemble کرتا ہوا ہو تو کیا کیا جائے گا اس کو یہاں سے اٹھا کے اس group میں رکھ دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس دو باتیں آگئی ہیں یا تو کوئی sexual reproductive phase observe کر لی جائے یا پھر خالی یہاں کچھ جنرل باتیں why this group is known as imperfect fungi and how the members of dutero mycota are now classified okay پھر اس کے بعد students جو اگلی بات ہمارے پاس آ رہی ہیں that is about their examples جی examples میں سب سے پہلے نمبر پہ مشہور زمانہ member ان کا آپ لوگ multiple choice question کے لیے بھی یاد رکھیے گا penicillium that is also known as blue mold or green mold all right پھر اسی طرح aspergillus that is known as brown mold then as fusarium then as halmintho spore and alternarium alright alright students examples یاد رکھیے گا multiple choice question کے لیے کہ these members they belong to imperfect fungi because no sexual phase has been observed in their life cycles okay پھر اس کے بعد ان کا ایک اور member جس کو ہم تھوڑی detail میں پڑھیں گے بھی that is the penicillium okay alright students what do you know about the penicillium اس کے متعلق کوئی ایسی information جو آپ کے ذہن میں ہو yes alright دیکھیں جی سب سے پہلی بات ہے کہ penicillium is known for the antibiotic penicilline اس کی پہچان جو ہے وہ ہے ایک عدد antibiotic جو کہ discover کی Alexander Fleming نے اور اس نے کہا کہ یہ fungus کے extract سے حاصل کی گئی antibiotic ہے اور اسے ہم دوسرے نقصاندے microbes germs کو ختم کر سکتے ہیں alright تو سب سے زیادہ تو اس کی ایک یہ اہمیت ہے پھر اس کے بعد students اگر ہم صرف structurally بات کرنا چاہیں about penicillium تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ they're high feet they are septate alright اگر ہم اس کے mode of nutrition کی بات کریں اس کا جواب تو سب کو آنا چاہیے yes what kind of mode of nutrition can be observed in penicillium کیا ہو سکتا ہے okay جی students because it is a fungus so it should be heterotrophic alright اور کونسی heterotrophic ہے it is separotroph separotroph ہے تو اس کی وضاحت کے لیے میں ایک اور لفظ کا اضافہ کر دیتا ہوں this is decomposer alright اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو دیکھنا ہو تو کہاں پہ دیکھیں کہیں بھی کوئی خراب ہوتی ہوئی خوراک نظر آجائے alright یا پھر کوئی پھل گل سڑ رہے ہوں تو ان کے اوپر ایک فزی سی اپیرنس بنائے گا اور چونکہ ہم نے اس کو ابھی یہاں پہ منشن کیا تھا it is بلو مولڈ اور گرین مولڈ تو بلو یا گرین کلر کی سرکلر کلونیز بناتا وہ نظر آئے گا سٹرابریز کے اوپر بھی یہ آپ کو نظر آسکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو سٹرس فروٹ ہیں سپیشلی مالٹے وغیرہ ان کے اوپر یہ ایک بڑی سگنفیکنٹ قسم کی گروت شو کرتا ہے alright then ایک اس کا اپنا کریکٹرسٹک فیچر that is کونیدیا yes now you should know what are کونیدیا کونیدیا are asexual spores by which imperfect fungi usually reproduce okay اب کونیدیا ہے کیا اس کو define کر لیتے ہیں asexual spores alright present in members of imperfect all right then students اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس میں خاص بات کیا ہے کہ اگر ہم پینیسلین کے اندر اس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس کا کریکٹرسٹک فیچر کیا ہے تو وہ ہے the brush like the brush like یہ بھی تیار ہو جائیں now what is it it is about parasexuality now what is parasexuality that is known as mitotic recombination recombination alright اب دیکھیں یہ بات تو تیہ ہے کہ جب کبھی بھی سیلز جن میں ہیپلائیڈ نیوکلیائے موجود ہیں وہ ہیپلائیڈ نیوکلیائے کو فیوز کریں گے تو ایک ڈیپلائیڈ نیوکلیس بن جائے گا اور جب ڈیپلائیڈ نیوکلیس کے اندر میوسیس ہوگی تو میوسیس کی باقی سب سٹیجز کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم سٹیج ہے اس کی پرو فیز ون جس کے اندر the chromosomes they overlap one another and the genetic material is shuffled ایک کرومسوم سے دوسرے کرومسوم میں جینز کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے اس پروسس کو کہتے ہیں recombination اور پھر اس کے بعد کرومسوم دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتے ہیں اب سٹوڈنٹس یہاں پہ میں نے میوسیس کا ذکر نہیں کیا بلکہ میں نے کہا ہے mitotic recombination اس کا کیا مطلب ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے پیراسیکچوالیٹی کے ساتھ کہ جب کبھی بھی reproduction کرنا چاہیں گے اس کے کچھ members ان میں کیا ہوگا نیوکلیائے جو ہیں وہ قریب قریب آئیں گے اور fuse کر جائیں گے within the same ہائفہ ایک ہی ہائفے کے cells کے اندر بھی پیراسیکچوالیٹی کو observe کیا جا سکتا ہے یہاں پہ کیا ہوگا نیوکلیائے fuse کریں گے اور ان کے جو کرومسومز ہیں وہ آپس میں ہی جنیٹک مٹیریل کا تبادلہ کر لیں گے اب یہاں پہ میوسیس نہیں ہوئی ریڈکشن ڈیویجن نہیں ہوئی proper crossing over اس طرح سے نظر نہیں آ رہی جیسے step by step changes کے ساتھ ہمیں میوسیس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یہاں پہ mitotic recombination میں اس طرح سے تو نہیں ہوگا but the components the genes they will be shuffled from one to other chromosome okay اس پروسس کو ہم کہتے ہیں پہرسیکچوالیٹی and this is very important short question students okay then جو دوسرا پارٹ میں نے آپ کو کہا تھا اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں it is about ecological importance of fungi جی اب سوڈنس ecological اور economic importance زیادہ تر یہ دو قسم کی terms use کی جاتی ہیں okay اب ان دونوں میں difference کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے فرق بھی سمجھ لیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یاد بھی رکھ لیجئے گا ایک term ہے ecological importance now what is ecological importance ecology ہم کہتے ہیں کہ ماحول کا متعلیہ okay اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی جاندار environment کے لحاظ سے فائدہ مند یا نقصان دے ہے تو وہ اس کی ecological importance کہلائے گی جس میں نہ صرف humans بلکہ باقی تمام اقسام کے living organisms اور اس ایک مخصوص ecosystem کے تمام factors شامل ہوں یا متاثر ہو رہے ہوں وہ اس living organism کی کیا کہلائے گی ecological importance okay پھر اگر دوسری طرف آ جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں that is economic importance economic importance کا لفظی مطلب بنتا ہے معاشی اہمیت okay اور معاشی اہمیت کو ہم اپنے اوپر اپلائے کر لیں وہ تمام قسم کی importance جو کسی بھی جاندار کی directly اور indirectly related ہے to the humans تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں that is economic importance okay اس میں کچھ کھانے پینے والی اشیاں بھی شامل ہوں گی اور اس میں کچھ medical importance کی چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں اور تو اور اس میں disease causing living organisms بھی ہو سکتے ہیں جو انسانوں میں بیماریاں پھیلاتے ہیں پھر ہم ذرا اس کی بات کر لیں کہ ہاو فنجائے is ecologically important اس کے لئے students میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تین پارٹس میں divide کر لیں the first one decomposers okay now decomposers of the ecosystem دو بڑے decomposers ہیں فنجائے and separobic bacteria all right separobic bacteria decomposer bacteria کیونکہ ان کے mode of nutrition different ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم صرف decomposers کی بات کریں جی اب دیکھیں students یہاں پہ ایک بڑا اہم نکتہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور میرے سوال کا جواب بھی دیجئے گا فرض کر لیتے ہیں کہ ہم اگر اکیسویں صدی میں ابھی موجود ہیں اور ہم سے پہلے آنے والے جتنے humans موجود تھے اگر ان کی bodies جو dead bodies تھی after their deaths ان کو decompose نہ کیا جاتا point number one اب point number two کی طرف آ جائیں جب سے انسان civilization میں داخل ہوا ہے تب سے بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں اردگر جس میں ہم daily basis پہ بہت زیادہ amount میں کوڑا کرکٹ اور waste products وغیرہ اٹھا کے واہر پھینک دیتے ہیں environment کے اندر اسی طرح بہت سارے دوسرے living organisms بھی ہیں جن کی deaths ہو رہی ہیں آئے روز کوئی نہ کوئی environmental change کی وجہ سے درختوں کی بھی deaths ہو رہی ہیں اور animals وغیرہ بھی ان کی بھی deaths ہو رہی ہیں تو اب ان سب امواد کے بعد اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ہمارے environment میں decompose نہ تو پھر کیا ہوتا جی سوچ لیے آپ نے اپنا جواب اب دیکھیں اگر decompose یعنی کہ فنجائے اور bacteria یہ موجود نہیں ہیں اگر ہمارے environment میں تو ہم یہ دیکھتے کہ ہمارے اردگیر بہت زیادہ تعداد میں جانداروں کی dead bodies کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ایون کہ وہ کوڑا کرکٹ جو کہ آپ اپنے محلے سے اٹھا کے نکر والے کسی خالی کھلے میدان میں پھینک دیتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو شاید کوڑے کے پہاڑ نظر آ رہے ہوتے کیونکہ آپ کے رہنے سے پہلے شاید وہاں پہ کوئی اور رہ کے گیا ہو اور اگر سب نے یہی habit اپنا ہوتی تو اب تک ہم سب کے سب لیونگ آرگنیزم کسی کوڑا پلینٹ پہ رہ رہ ہوتے تو اللہ نے ہمیں دی کمپوزرز دی دیا اور دی کمپوزرز کیا کر رہے وقت فوق بہت سارے لیونگ آرگنیزم کی جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان ڈیڈ نیوٹریئنٹس کو ریسائکل کر کے نیکس جنریشن کے لیے آویلیبل بنا دیں اگر ایسا نہ ہوتا دی کمپوزرز نہ ہوتے تو یہ سارے نیوٹریئنٹ سائیکلز بلوک ہو جاتے اور ہم تک کوئی بھی نیوٹریئنٹ نہ پہنچتا تو پردیویسرز کو کچھ نہیں ملنا تھا پلانٹس کو تو پلانٹس اگر نہیں ہوتے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارا survival تو impossible تھا alright students so this is the real ecological importance about decomposers پھر اس کے بعد دیس فنجائے they are also playing an important role as سیمبیونٹس دوسرے جانداروں کے ساتھ مل کے بھی تو رہ رہے ہیں انوارمنٹ کے اندر اور سیمبیونٹس میں students آپ کو یاد ہونا چاہیے they make up a mutualistic association of fungi and algae یہ کیا کہہ لائیں گے لائکنز and on the other side when they combine with the roots of vascular plants تو وہاں پہ یہ کیا بنا رہے ہیں mycorrhizal association alright تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں these are mycorrhizae okay ectomycorrhizae and endomycorrhizae اس کی دو types ہیں this is the relationship between fungi and roots of vascular plants اور اس کے لئے multiple choice question کے لئے 95% of the plants they make up this mutualistic association okay اب دیکھیں symbionts کے طور پہ mycorrhizae کی پہلی بات کر لیتے ہیں ہم what are mycorrhizae they are the mutualistic symbionts in which fungi they combine with the roots of the vascular plants اور vascular plants کی roots کے ساتھ مل کے یہ کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں ایسے nutrients جو normally root hairs جذب نہیں کر سکتے یہ اپنے rhizoid کے ذریعے enzymes کو باہر بھیجتے ہیں ان کو توڑتے ہیں اور پھر پہنچا دیتے ہیں roots کے اندر vascular tissues تک all right تو یہ mycorrhizae کے طور پہ اس کی importance ہے اسی طرح surface area for absorption بھی بڑھا رہے ہیں ساتھ ان کی ایک بہت زبردست بات ہے اور وہ کیا ہے کہ they are lichens first intruders all right اس کے لئے ایک اور term بھی use ہوتی ہے pioneers in ecological succession all right اب اس کو کوئی آپ میں سے جانتا ہے پہلے سے کہ ecological succession کیا چیز ہے okay دیکھیں جی یہ جو ecological succession ہے اسے کیا مراد ہے students کہ جب کبھی بھی کہیں کوئی سخت قسم کی چٹانے یا پتھر موجود ہیں جہاں پہ پہ کوئی life form بھی موجود نہیں ہے تو وہاں زندگی کا آغاز lichens کرتے ہیں اور پھر lichens کیا کرتے ہیں اس area کو اس جگہ کو available بنا دیتے ہیں for the survival and existence of other living organisms پھر بعد میں وہاں پہ چھوٹے mosses برایوفائٹس وغیرہ پھر اس کے بعد herbs shrubs اور پھر بڑے درخت آکے اگنا شروع ہو جاتے جگہ پہ تو وہاں پہ زندگی کا آغاز کون کر ہے lichens but at the same time they have another role اور وہ کیا ہے they are biological indicators of air pollution chis students کہ اگر کسی جگہ پہ بہت خوش گوار قسم کی ہوا ہے اور بہت زبردست قسم کا environment رہتا ہے جہاں پہ lichens grow کر سکتے ہیں تو lichens will show a marvelous growth on that part لیکن اگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس جگہ کی فضاء میں الودہ elements کا اضافہ ہونا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا lichens آہ 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 اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ they can be pollution indicators of the environment especially regarding the air pollution پھر اس کے بعد students ایک اور last بات جو کہ ecological importance میں شامل کرنیاں that is about fungi they can be used in bio remediation جی یہ students جو بات ہے bio remediation کی یہ فنجائے کے ساتھ کس طرح سے relate کی جاتی ہے اب دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات بتائی یہ کہ the fungi they are resistant living organisms ایسا بھی possible ہے کہ کم سے کم pH 2 پہ اور اس کے بعد 2 to 9 کی range میں فنجائے survive کر سکتی ہے اور temperature کے لحاظ سے اگر ہم کہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ from freezing temperature to high temperatures فنگس جو survive کر سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ it is a tough and the removal or degradation of environmental pollutants or hazardous elements by using living organisms جی students یہ ہم نے define کر لیا ہے bioremediation کو اب دیکھیں بائیو ریمیڈییشن کیا ہے کسی بھی جاندار کو استعمال کرتے ہوئے ماحول میں موجود خراب environment pollution causing pollutants کو یا کسی نقصان دے element کو ختم کر دینا especially اگر example لی جائے تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بعض اوقات سمندر میں تیرتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی oil tanker بہت بڑے جو تیل بردار جہاز ہوتے ہیں ان میں کوئی leakage ہو جائے یا کوئی اور ان کے اندر default یا defect آ جائے اور اس کی وجہ سے اس جہاز میں سے تیل leak ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جو سمندر میں مچھلیاں اور باقی جاندار پائے جا رہے ہیں ان کی deaths بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات oxygen deficit کی وجہ سے لیکن اس کا علاج بھی اب موجود ہے کیا کیا جاتا ہے سٹورنٹس کہ خاص قسم کے بکٹیریا استعمال کیے جاتے ہیں وہ بکٹیریا اس جگہ پہ بکھیر دیے جاتے ہیں جہاں پہ oil جو ہے وہ سپل ہو چکا ہو ہے oil جو ہے وہ گر چکا ہو ہے پھر اسی طرح ایک اور اگر ہم دیکھیں تو فنگس کی ایک مخصوص قسم ہے کہ جہاں پہ انڈسٹریز یا فیکٹریز وغیرہ اپنے effluent جو فصد قسم کے خراب اور pollution causing elements ہیں وہ پانی میں ملا رہے ہوتے ہیں وہیں پہ یہ فنگس جو ہے وہ گرو کرتے ہوئے ان elements کو absorb کر لیتی ہے اور وہ پانی جو آگے environment میں جا رہے وہ پہ لیکن اس بد صاف ہو چکا ہوتا ہے تو بائیو ریمیڈییشن کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جانداروں کو استعمال کرتے ہوئے جانداروں کی بھلائی کے لیے ماحول کو صاف کر لینا اور اس کے لیے فنجائے اور بکٹیریہ ہیں ہم روک رہے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے اس کو with the next topic in next session